اللہ علیہ وقفاء و سلام علی عباده اللہین استفاء اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لن ترضا عنکا اليہود و لن نسارا حتی تتبع ملتهم قول انہ هداللہ هو الہداء صدق اللہ العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن حتی اکونا حب ایلیہ من والده وبلده والناس اجمعین سمجھ میں کچھ نہیں آتا سنائے داستہ کیسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا سنائے داستہ کیسے اخفاء خلش دشوار بہت تشریح خلش ممکن ہی نہیں چپ رہتا ہوں دم گھٹتا ہے کبھی خاموش رہتا ہوں کبھی فریاد کرتا ہوں کبھی خاموش رہتا ہوں کبھی فریاد کرتا ہوں الہی کس مسئیبت میں فسایا ہے محبت نے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور ملت اسلامیہ ہند کے رہبروں آپ کو کوئی بات بتانا کوئی بات کہنا یہ بڑا امتحان بھی ہے مجھے حکم ہوا تھا میں اپنی سعادت سمجھ کر اس مجلس میں حاضر ہو گیا ہمارا اور آپ کا مل لیتے اسلامیہ ہندی کے رہبروں کا کام یہ ہے کہ سوتے ہوئے کو جگانا آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے یہ توفیق تھی ہم آپ کو صد مبارک بات پیش کرتے ہیں اس بات کی اس بات کی صد مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی چند گزارشات کرنی ہیں اور وقت کی پابندی اس طرح کے پرگراموں میں لازمی اور ضروری ہوتی ہے منٹ اور شکن کا پرگرام ہوتا ہے اور میرے خیال میں یہ پرگرام تھوڑا سا تاخیر سے بھی چلا ہے میں اس کی پوری ریائت کروں گا میرے بھائیوں رہی بات پرگرنڈے کی انسان کی یہ فطرت ہے جس چیز کو مانتا نہیں جس چیز کو وہ تسلیم نہیں کرتا اس میں کتنی ہی خوبیاں ہوں اس کو برائیاں ہی نظر آتی ہیں اور وَرَيْضَ رَئِتَ الَّذِينَ اَخْوذُونَ فِي آیَاتِنَا فَاعْرِزْ عَنْهُمْ قرآن مقدس کی یہ نس قدعی اور آیت قرآنی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خود آپ کے سامنے بھی بلکہ یوں کہا جائے خود آپ کے ساتھ بھی توہین آمیز ایک بار نہیں بار بار آپ کا استہزہ کیا گیا آپ کی توہین کی گئی قرآنی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اَخْوذُونَ فِي آیَاتِنَا فَاعْرِزْ عَنْهُمْ اللہ رب العزت و جلال نے فرمایا کہ جب دل لگی کریں قرآن کا مذاق اڑائیں تو ان کا جواب صرف یہ ہے کہ خاموش رہا جائے ان کی باتوں کو جواب نہ دیا جائے ان سے عراض کیا جائے عراض ایک ایسی چیز ہے جس سے فتنے دب جاتے ہیں اب یہ حال ہی میں توہین آمیز سلوک کیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس سے پہلے بھی خصوصاً جن علماء اور بذرگوں سے ملاقات ہوئی ہم نے مہاراشتر کے بذرگوں سے بالخصوص ممبئی کے علماء سے یہ کہا کہ آپ کو مبارک باد ہے کہ آپ نے عوام کو سڑکوں پر نہیں اترنے دیا یہ فتنے خود بخود مر جاتے ہیں اسلام پر جب اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب خود قرآن میں بھی موجود ہے اور صحیح جواب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ان سب چیزوں کا جواب دیا ہے اور دنیا میں مثال کے طور پر آپ کا ایک عنوان ہے اما عائشہ کا کم عمری میں نکاح عجیب بات یہ ہے کہ جس کا نکاح ہوا اسے کبھی شکایت نہیں ہوئی جس کی بیٹی کا نکاح ہوا اس کو کبھی شکایت نہیں ہوئی جس سماج کے لوگوں میں نکاح ہوا اس کو کبھی شکایت نہیں ہوئی بیٹی میری ہے نکاح میرے 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 سماج کا ہوا اس کو اعتراض نہیں ہے دنیا کو کیا حق پہنچتا ہے اعتراض کرنے کا اگر تاریخ کے کسی گوشے اور حصے میں یہ ملے کہ ان کو کوئی اعتراض تھا اما عائشہ کو یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یا دین اسلام کے اس معاشرے سے لے کے آج تک کسی بھی صاحب ایمان کو تو بات باوزن ہو سکتی تھی اور اعتراض کی بات ہو سکتی تھی جو پہلے سے دشمن ہے یہ تو اللہ رب العزت و جلال نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے کہ کوئی ایک کی بات نہیں ہے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے اس کے ساتھ ساتھ ان کو دشمن بھی آئے بخالب بھی آئے یوحی بازہم الاباز ان کا نیٹور کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ان کے نیر برٹنگ بہت مضبوط ہوتی ہے میرے بھائیوں مجھے چند منٹ میں صرف یہ عرض کرنا ہے اسی کے پیش نظر قرآن کی آیت آجز نے پڑھی جب تک ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے ہم سے کوئی راضی نہیں ہوگا اور ہمارے ایمان کا سودا نہ ہو آپ ذمہ دار ہو ملت کے سرپرست ہو محراب و ممبر کے خطیب اور امام ہو ملت اسلامیہ کا دار و مدار آپ پر ہے آپ جو بتاتے ہو دنیا ایمان والے اس کو شریعت اور سنت سمجھتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایمانی حمیت وہ ایمانی غیرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ قرآن کی عظمت دین اسلام کی اہمیت جو پہلے کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایمان والوں میں مسلمانوں میں تھی اس میں بہت کمی آئی ہے جب کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی محبت میں کمی آتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتا وزو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرتا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اس کے باوجود میں ریاقہ فرماتے ہیں واللہ لا یومن حتی اکونا حبہ الیہی من والدہی وبلدہی ونناسی اجمعین اور قرآن کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ نبی کی بیویوں کو ماں کہا گیا کیا وجہ ہے کہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے وہ ماں جس نے جنم دیا وہ باپ جس نے پالا وہ اولاد جس کے لئے راتوں کو رو کر جاد راتوں کو جاگ کر بھاگے دوڑے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے اور سمجھنا نہیں ہے بلکہ ماننا ہے اور ماننا ہی نہیں ہے بلکہ وقت آنے پر اس کو جتانا اور دکھانا بھی ہے محبت جب ہوگی تو کوئی شکایت نہیں ہوگی سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے بہت تھوڑی سی تعداد ہے جو ہمارے پاس ہے مسئلہ اعتراض کرنے ہی ہے اعتراض کرنے والے پہلے بھی تھے سوال اس کا ہے جو ایمان والے ہیں نوجوان بچے بچیاں ان کو جو شکوک و شبہات ہیں وہ ان پروگنڈوں سے زیادہ ان اعتراضات سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لئے فکرمندی کا سبب ہیں ان کے شبہات کیسے دور ہوں ان کے شکوک کیسے دور ہوں اور اس کی وجہ عاجز نے کہا یہ محبت کی کمی ہے محبت ہوتی تو اعتراض نہ ہوتا جو دشمن ہے وہ تو کرے گا پہلے بھی کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں صحابہ کے سامنے ابو بکر و عمر کی موجودگی میں آپ کی توہین کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محبت کی کمی ہے محبت بھرنا دلوں میں محبت کو جانگوزی کرنا ان کے قلوب میں محبت کو پیوس کرنا یہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے محبت ہوگی محبت ہوگی حمیت ہوگی تو باپ ہے صفیان لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بستر کو لپیٹ دیتی ہیں یہ نبی کا بستر ہے آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن آپ بیٹ نہیں سکتے ہیں یہ حمیت تھی دین کی وہ ہماری بیٹیوں میں ختم ہوتی گئی پردہ ختم ہوا اور انتہا یہ ہے کہ صورتحال سے آپ واقف ہیں مجھ سے زیادہ اس لئے کہ آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں ذمہ دار لوگ ہیں ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے یہ خبریں آتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اس کی وجہ دینی حمیت کی کمی ہے محبت کیسے پیدا ہو محبت کس طرح سے پیدا ہو فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو انہی کو جلاو گے تو روشنی ہوگی اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم اپنے اسکولوں اور کالیجوں کو جو آنس پاس ہو اس کی کوئی ترتیب ہو ان بچوں کے ساتھ جا کے بات کی جائے بارہا اتفاق ہوتا ہے کالیج کے بچوں سے گفتگو کرنے کا خاص طور سے بچیوں سے خطاب کرنے کا پردے کے ساتھ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اپنے آپ کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب دینی حمیت کی ان کے سامنے بات کی جائے محبت رسول کی بات کی جائے دین اسلام کی عظمت کی بات کی جائے دین اسلام نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کی بات کی جائے تو شاید اتنا اثر اور مجموع پر نہیں ہوتا جتنا ان پر ہوتا ہے معلومات کی کمی بھی ہے یہ سب سے بنیادی کام ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے کہ ان کے دل میں محبت الہی عظمت الہی مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی اللہ کے عظمت قلب میں ہوگی آخرت کے فکر اگر دل میں بسی ہوئی ہوگی تو بھٹکنے سے یہ چیزیں بچا سکتی ہیں یہی ایک چیز ہے جو بچا سکتی ہے یہی وہ چیز ہے جو حالات اس وقت ہیں ہم کسی پارٹی کو کسی قوم کو کسی تنظیم کو ہم دوشی قرار دے مجرم قرار دے باطل تو ہمیشہ سے ساجش کرتا رہا ہے عزت اور عبرو سے خلوار ظاہر دشمن ہمیشہ کرتا رہا ہے اس کے لیے سلجوڑ کر بیٹھنا چاہیے آج اس کی نظر میں میں پھر آپ سے وہی کہوں گا بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہوئے تھوڑا سا خیال بھی آ رہا ہے ہم سب کے مخدم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ ہم تشریف فرما ہے کہ فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو انہی کو جلاؤ کے تو روشنی ہوگی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری اس طرح نہیں ادا کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم راتوں کو جاگنے والے اب کم رہے کیا ہمارے مشایق نہیں تھے کیا اہلاللہ جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں جن بزرگوں کی باتیں ابھی کتابوں میں اور حوالوں میں ہم نے دی ہیں کیا وہ راتوں کو جاگے ہیں کم سوئے ہیں امت کی خاطر بہت روئے ہیں دعاوں کا کتنا بڑا سہارا ہوتا تھا وظیفے احتمام کے ساتھ پڑھے جاتے تھے آپ بیٹی پڑھیں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھیں ان کے احوال پڑھیں ان کی سوانِ عمری پڑھیں حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے مکتوبات ان کے حداجات پڑھیں بہت افسوس حصات میں کہہ رہا ہوں مجھے ماف کیجئے گا بہت احترام کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں بہت احترام کے ساتھ کہ ان حضرات نے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی حالات آتے تھے تو ختم بخاری کا احتمام کیا جاتا تھا ختم بخاری کا احتمام کیا جاتا تھا حسن حسین کا ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے چند سال پہلے خود میرے مدرسے میں حضرت مورانہ افتخار الحسن صاحب نور اللہ حمر قدو جو بزرگوں کے معتبت کا خود بڑے بزرگ تھے وہ تشریف لائے اور ہم سب لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ حالات کی سنجیدی کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہزار بار سور نور ہر مدرسے میں پڑھا جائے حضرت باندوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ حسین شریف کا عمل بہت احتمام سے اور مسجد میں کیا جائے یہ وہ چیزیں ہیں جو جس طرح سے ہونا چاہیے یا جس احتمام سے ہونا چاہیے مخصوص جگہوں پر مخصوص لوگوں کے ہاں ہوتی ہیں جس انکار نہیں ہے لیکن یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات ہے اس سہارے کے بغیر ہم چلیں گے تو شاید وہ کامیابی نہیں ملے گے جو ملنی چاہیے میں پھر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ جو نوجوان نسل ہے نوجوان بچے بچیاں ہیں جب حالات بگڑ جاتے ہیں اور وہ غیر مذہب کے ساتھ اس نے اپنا رشتہ کر لیا اس وقت اس کو اللہ اس کے رسول کے محبت سمجھ میں نہیں آتی پہلے دن سے اس کے دل میں محبت کو بیٹھانا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی روول اللہم اور قدہوں نے خود لکھا ہے کہ جس زمانے میں میں نشورتیب لکھ رہا تھا تو تھانہ بھون میں حیزے کی بیماری پھیلی ہوئی تھی حضرت فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دو سے تین اور تین سے پانچ جنازہ ہمارے محلے سے نہ اٹھتا رہا ہو حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن میں نشورتیب لکھتا تھا اس دن کوئی جنازہ نہیں اٹھتا تھا حضرت فرماتے ہیں پہلے تو میں نے اس کا خیال نہیں کیا لیکن کئی دن تک ایسا ہوتا رہا جب میں نشورتیب لکھتا تو جنازہ اس دن نہ آتا اور جس دن نشورتیب نہ لکھتا اس دن کئی کئی جنازہ ہوتے حضرت فرماتے ہیں کہ شیرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آفات دور ہوتی ہیں بلیات باگ جاتی ہیں مسائف سے چھٹکارہ ملتا ہے مسائف سے نجات ملتی ہے حکم الامت رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ہمارے مشایق مشایق کوئی محتاط نہیں ہے نشورتیب کتی مختصر سی کتاب ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جن مسجدوں میں جن مجلسوں میں جن گھروں میں جن محلوں میں شیرت کا باقاعدہ احتمام کے ساتھ ذکر ہوگا موٹی بوٹی باتیں لوگوں کو نہیں معلوم اجین ایک شہر مدہ پردیش میں حضرت موانا عبدالخالق صاحب جو مولانا علیمیہ صاحب ندوی نوراللہ مرکدہو کے خلیفہ اور مجاز ہیں مولانا مجیب صاحب دامت برکاتہ من سے واقف ہوں گے انہوں نے خود مجھ کو یہ بات بتائی کوئی راوی نہیں ہے بھی اس میں کہ جن میں مجھے ایک سکول میں کچھ ٹیچر رکھنے تھے بچیوں کو ان کا کوئی سکول ہوگا وہاں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب انٹرویو کے لیے بچیوں کو بلایا تو تحریری انٹرویو تھا اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آخری نبی کون ہے حضرت موسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں امام الانبیاء سید الولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں حضرت معنی عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں کا جواب صحیح نہیں تھا اکثر لڑکیوں کا جواب صحیح نہیں تھا مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی تھی گریجویٹ تھی اور اچھی ان کی انگلیش تھی بہترین ان کی تحریریں تھی اور اچھی ان کا علم تھا لیکن ہمارا آخری نبی کون ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا اللہ رب العزت والجلال آپ کے فکر کو قبول فرمائے اس ستمے کو قبول فرمائے اس اجلاس کو قبول فرمائے یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم بھی اس میں حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے واقعا